سنگاری ڈیزلے کی زہیر آباد میں ہیڈراباد کے گوشا محل کے بدھائیک راجہ سنگھ نے زہیر آباد کا دورہ کیا راجہ سنگھ نے زہیر آباد میں پی جے پی سانسد امیدوار بی بی پارٹیل کے لیے روڈ شوکیا اور آنے والے سانسد چناؤں میں پی جے پی سانسد امیدوار بی بی پارٹیل کو جتانے کو کہا اور نرین جمودی کو پھر ایک بار پردھان منتری بنانے کو کہا گیا کہ رکشہ کرنا چاہتے ہیں تو نرین جمودی کو پھردھان منتری بنانا ہے اور کائی کو کاتا ہواد دیکھنا ہے تو کانگریس کو جتاؤ ہار ہی میں چناؤ میں کیسیار کی پارٹی کا پرچار ہو گیا ہے جس کیسیار کی گھر واپسی ہوئی تھے اسی طرح ریو منتریدی کی بھی واپسی ہوگی اس لئے پھر ایک پار مودی سرکار بننی چاہیے زہیر آباد سے محمد مطلع کی ریپورٹ اگر تلک لگا کر جینا چاہتے ہو تو مودی کو جتاؤ گو ماتا کی پوجا کرنا چاہتے ہو تو مودی کو جتاؤ اگر دیش میں آتنگوادوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو کانگریس کو جتاؤ اگر پھلے میں گو ماتا کو کٹوانا چاہتے ہو تو انہیں کانگریس کو جتاؤ یا نہیں تو اگر دیش کو سرکشت رکھنا ہے دھرم کو سرکشت رکھنا ہے تو پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار مولی سکار لیکن یہ ایک دلیدری گئی تو دوسری دلیدری تلنگانہ میں آگئی میرے مطروں ایک دلیدری تھی کیسیار جنتہ نے اس کے ٹیر پمچر کر کے ان کو گھر میں بٹھایا ہے اب اور ایک ریون سرٹی نام کی ایک دلیدری آگئی ہمارا تلنگانہ میں وہ کہتا ہے کہ موڈی نے کچھ نہیں دیا گاردی گڑڈو دیا تو میں ریون سرٹی کو پوچھنا چاہوں گا ریون سرٹی جی آج تلنگانہ جو وکاس کی راہ پر جو پڑھ رہا ہے نا وہ موڈی جی کی ہی بدلت ہے جو تم چھے گارنٹی لے کر جو جنتہ میں آئے ہو جو بے وکوب جنتہ کو جو تم بٹا رہے بنا رہے ہو نا یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے ریون سرٹی جی یہی جنتہ تم کانگریشوں کو دوڑا دوڑا کر مارے گی یہ اتیاز گوا رہیں گا نکلے نا آج کے بعد اور بھارت سے کانگریش مکت بھارت بنے گا یہ بھی بات دھیان رکھنا ریون سرٹی کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک بھاشن سن رہا تھا میں ریون سرٹی کہتا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تو میں ریون سرٹی کو پوچھنا چاہوں گا تمہیں درہ کھون رہا ہے اور تمہاری کیوں پھٹ رہی ہے امیشہ کا ویڈیو تم کانگریشیوں نے ایڈیٹ کر کے وائرل کیا تمہارے اپر کیس بکوا دلی سے پولیس آئی نوٹیس لے کے ارے نوٹیس لینے پر بھی تمہاری پھٹ رہی ہے تمہارے